بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں ویسے تو آپ کو دنیا کی ہر چیز مارکٹ سے اویلیبل ہوتی ہے مگر جو خوشی اور سیٹسفیکشن آپ کو اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز سے ملتی ہے وہ کہیں سے نہیں ملتی آج میں بنا رہی ہوں برڈے کیک میرے بیٹے کی برڈے تھی اور یہ کیک میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کے لیے تو ریسپی بہت ہی آسان ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے ریسپی کو اینڈ تک دیکھئے گا بہت ہی آسان سا سپنج کیک بنانا سے کھاؤں گی آپ کو اور ویپنگ کریم کو کیسے ویپ کیا جاتا ہے اور کلر کیسے ایڈ کیا جاتے ہیں اسی ویڈیو میں بتاؤں گی ویڈیو اچھی لگے تو پلیج لائک کر دیں اور چیک پڑے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جلدی سے چلتے ہیں اپنے کیچن میں اور بناتے ہیں جی مزیدار سا یہ بہتے کیک تو کیک کے سپنج کو بنانے کیلئے سب سے پہلے تو یہاں پر نو انچ کا میں نے ایک موڑ لے لیا ہے اس کے اوپر بٹر پیپر کاٹ کر لگا دیا ہے اور ایک ٹی سپون آئل سے اسے گریز کر لیں اور ایک سائٹ پر رکھ دیں یہ سٹیپ کرنا لازمی ہے اور سب سے پہلے کیا کریں اب ایک باؤل میں ملے لوں گی تقریباً چار انڈے روم ٹیمپریچر پہ ہیں اور یہ انڈے ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے اب اس میں ڈالوں گی تقریباً آدھا کپ کے برابر چینی ریگولر والی ہے موٹے والی ہے اس کو پیسنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے ہم الیکٹرک پیٹر سے بیٹ کریں گے اور اتنا بیٹ کریں گے کہ چینی اچھے سے انڈوں میں ڈیزولف ہو جائے انڈوں کا کلر چینج ہو جائے اور یہ اچھے سے فلفی اور جھاگدار ہو جائے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے میں نے انڈوں کو خوب اچھے طریقے سے یہاں پر پھینٹ لیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈے اچھے خاصے فلفی ہو چکے ہیں اور جو شگر میں نے اس میں اٹ کی تھی وہ بھی اس میں اچھے سے مکس ہو گئی ہے تو آپ نے اگر فلفی کیک بنانا ہے اچھا سپنج بنانا ہے تو انڈوں کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے پہلے پھینٹ لینا ہے اب یہاں پہ لے رہی ہوں اور اس میں ڈالوں گی آدھا کپ میدہ آپ کسی بھی کپ سے میئرمنٹ کر لیں آدھا کپ پلس ٹو ٹیبل سپون اس میں میدہ ڈال رہی ہوں جو کہ سو گرام کے لگ بگ ہے اور یہ میدہ ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے ڈالیں گے پہلے اس کو چھان لیں گے آدھا میدہ ڈالیں گے اور ہلک کے ہاتھوں سے اس کو انڈے اور چینی کے مکسچر میں فولڈ کر لیں گے دیکھیں بہت ہی آرام سے آپ نے فولڈنگ کرنی ہے یہاں پر جو انڈے ہم نے پھینٹے ہیں ان کی جھاک بیٹنی نہیں چاہیے ورنہ ہمارا کیک پھولے گا نہیں کیونکہ یہاں پر ہم کسی بھی قسم کا میٹھا سوڈا اور بیکنگ پاورڈر استعمال نہیں کر رہے آدھا میدہ ملال لینے کے بعد یہاں پر آدھے میدے کو دوبارہ سے چان لیں گے اور دوبارہ سے فولڈنگ شروع کر دیں گے دیکھیں اس طریقے سے راؤنڈ میں گھومائیں تاکہ اچھے سے فولڈنگ ہو جائے میرے پاس ہے یہاں پر وینیلا ایسنس تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر ڈالوں گی تاکہ انڈوں کی مہک کیک سے نہ آئے وینیلا ایسنس ڈالنے کے بعد مکس کریں اور جب تک یہ ہمارا بیٹر بلکل رپن کی طرح نیچے نہیں گرنے لگتا آپ نے بہت اچھے سے میدے کو مکس کر لینا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا زبردستہ ہمارا کیک کا بیٹر تیار ہے اور یہ کیسے فلوئی ہے اور رپن کی طرح نیچے گر رہا ہے بس جی اب جو ہم نے ٹین کو پریپیر کر کے رکھا ہوا تھا اس میں سارا کا سارا کیک کا بیٹر ڈال دیں گے یہ کیک میں ویڈاؤٹ اون بنا رہی ہوں تو آپ لوگ بہت ہی حسانی سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں سارا بیٹر ڈال دینے کے بعد یہاں پر ایک سے دو مرتبہ ٹیپ کروں گی تاکہ اس میں سے ائر ببل نکل جائیں ایک کڑھائی کو میں نے پہلے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا تقریباً پانچ منٹ پہلے اور اس میں ایک سٹینڈ لگا دیا تھا اب اس سٹینڈ کے اوپر ہم کیک کا بیٹر رکھیں گے اور کور لگا دیں گے کڑھائی کو ٹھیک ہو گیا جی یہاں تک آپ کو سمجھا رہی ہے کور لگانے کے بعد تقریباً 35 سے 40 منٹ کے لئے اسے بیگ کریں گے اور یہاں پر تقریباً 35 منٹ کے بعد جب میں نے اسے چیک کیا تو یہاں پہ ایک دم یہ سٹیک بلکل کلیئر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے ہمارا سپنج بہت ہی زبادہ سے ریڈی ہے نکال لیں گے اور اس کے کاؤنٹر پر چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے جب تک یہ ایک ٹھنڈا ہوتا ہے میں یہاں پر کریم کو وپ کرلوں گی میں یہاں پر وپی وپ کریم کا استعمال کر رہی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں تقریباً میں نے ڈیٹ کپ کے برابر یہاں پہ کریم لی ہے اور اس کو اچھے سے بیٹ کروں گی تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے جب تک یہ بہت ہی اچھے سے وپ نہیں ہو جاتی تو اس کو اتنا وپ کریں کہ جب آپ باول کو الٹا کریں دیکھیں کچھ اس طریقے سے تو کریم بلکل بھی نیچے نہیں گرنی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ کریم ہماری بہت ہی اچھے طریقے سے وپ ہو چکی ہے کریم ٹھنڈی ہونی چاہیے مگر اس میں آئیس کے کرسٹل بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے اب کریم بھی پیٹ ہو چکی ہے کیک بھی ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے تو کیا کریں گے یہاں چھوڑی کی مدد سے کیک کے کناروں کو الائدہ کر لیں گے اور اس کو پلٹ دیں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں کہ کتنا زبردستہ تیار ہوا ہے اور بغیر اون کے کتنا پیارا سا ہمارا سپنج تیار ہوا ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بیٹر پیپر ہم نے لگایا تھا اس کو بہت آرام سے ریموو کر دیں اور یہاں پر زبردستہ سپنج تیار ہے اس کو کٹنے کے لیے ایک طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں یہاں پر لے لیا ہے میں نے ایک دھاگہ تھریٹ لے لیا ہے اور اس کو دیکھیں بلکل سینٹر میں رکھیں گے تھریٹ کو رکھیں گے اور اس طریقے سے کراس لگا دیں گے اور ہلکا ہلکا سا اس کو پریس کرتے جائیں گے اور کھینچتے جائیں گے تو کیک بہت ہی آسانی سے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا کیونکہ ہر گھر میں بریٹ نائف اویلیبل نہیں ہوتی یہ بہت ہی آسانی سے کٹ جائے گا اور دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا آپ اس کو تین حصوں میں بھی اسی طریقے سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا زبردستہ کٹ گیا ہے دھاگے کی مدد سے تو ایک زبردستی ٹرک ہے اس کو ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ کیک بہت اچھے سے کر جائے گا اب یہاں پہ میں شگر سیرپ کو کیک کے اوپر پور کر دوں گی اچھے سے لگاؤں گی کیونکہ ہم نے کیک بناتے وقت آئل کا استعمال نہیں کیا تھا لہٰذا بہت اچھے سے آپ نے شگر سیرپ اس پہ لگا دینی ہے اور شگر سیرپ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کپ پانی میں آپ نے دو سے تین ٹیبل سپون چینی ڈال کر اچھے سے ڈیزولپ کر دینا ہے اور آپ کی شگر سیرپ تیار ہے شگر سیرپ لگا دینے کے بعد ہم یہاں پر کریم کی کوٹنگ کریں گے ایک سے دو بڑے سپون ڈالیں گے کریم کے اور اچھے سے پھیلا دیں گے کناروں پر بھی بہت اچھے سے لگائیں کہیں سے بھی کیک کے کنارے چھوٹنے نہیں چاہیے جب آپ ایک لیئر کریم کی لگا لیں گے تو اس پر ڈالیں گے فروٹ میں یہاں پر فریش فروٹ کا استعمال کر رہی ہوں میں نے لیے تے سیب ان کا چھلکہ اتار دینے کے بعد بلکل بارک بارک سا میں نے سیب کو کاٹ لیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر ٹین کے جو مکس فروٹ آتے ہیں اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر میرے کہنے پر ایک دوہ آپ اس طرح فریش فروٹ سے بنائیں تو کیک کا مزہ دوبالا ہو جائے گا فریش فروٹ کو میں نے لگا لیا ہے تو سپون کی مدد سے اس طریقے سے ہلکا ہلکا پریس کر دوں گی تاکہ جو ایپل میں نے کٹ کے لگائے ہیں اچھے سے کریم پر چپک جائیں اس کے اوپر رکھیں گے دوسرا سپنج جو ہم نے کٹ کر رکھا ہوا تھا اب اس کو بھی اسی طریقے سے ہلکا سا پریس کر دیں گے اور شوگر وارٹر سے اس کو بھی بہت ہی اچھے طریقے سے کوٹ کریں گے جتنا آپ شوگر وارٹر سے اس کو اچھے سے کوٹ کریں گے کیک اتنا ہی زبردست اور موائسٹ بنے گا کیچولا کی مدد سے آپ نے یہاں پر تین سے چار بڑے سپون کریم کے ڈال دینے ہے اور اس کو اچھے سے پھیلا دینا ہے نائف کی مدد سے دیکھیں کچھ اس طریقے سے سائڈوں سے بھی لگاتی جائیں اور اوپر سے بھی کیک کی لیئر کو ایون کرتی جائیں تو ایک دم آپ کا یہاں پر مارکیٹ سٹائل کیک تیار ہو جائے گا انشاءاللہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے ایون کر لیا ہے اب کیا کریں گے یہاں پر ہم کیک کو رکھ دیں گے فریج میں تقریباً آدھے گھنٹے کیلئے جب تک ہم کلر مکس کر لیتے ہیں جو کریم بچ گئی تھی اس میں میں کلر ایٹ کرنے لگی ہوں میرے پاس ہے یہاں پر پنک فوڈ کلر تو یہاں ڈالیں گے تقریباً تین سے چار ڈاپس اس کے علاوہ گرین فوڈ کلر ہے اور ییلو ہے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں سپون کی مدد سے ان کو مکس کر لیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت سے کلر یہاں پر ریٹی ہو چکے ہیں ان کو ڈال دیا ہے میں نے ایک پائپنگ بیک میں اور ایک بڑے سٹار نوزل کی مدد سے اس طریقے سے چار بڑے پھول میں بنا لوں گی یہاں پر میں ایک فلاور کا بنچ بنانے لگی ہوں تاکہ دیکھنے میں بہت ہی اپیلنگ اور مزے کا لگے تو دیکھیں بڑے نوزل کی مدد سے میں نے پنک فلاور بنا لیا ہے اب چھوٹے نوزل کی مدد سے سٹار نوزل استعمال کر رہے ہوں چھوٹے چھوٹے فلاورز بنا دوں گی اور پنک فلاورز کو کور کر دوں گی کچھ اس طریقے سے دیکھیں سائٹ پر بھی میں لگا رہے ہوں اب کیا کریں گے یہاں پر میں نے جو کرین کلر بنا کے رکھا ہوتا اس سے میں بہت ہی پیارے سے لیف بناوں گی دیکھیں یہاں پر جو نوزل میں نے استعمال کیا ہے وہ لیف نوزل ہے جو پیکٹ آتا ہے نوزل کا یہ اس میں موجود ہوتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس طریقے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے سے پتے ٹیکوریٹ کر لینے ہیں بہت ہی زبردستہ ہمارا یہاں پر گیک ریڈی ہو رہا ہے اور اس طریقے سے پتے بنا لینے کے بعد جو پنک کلر بچ گیا ہے سائٹوں سے اس طریقے سے چھوٹے نوزل کی مدد سے میں چھوٹے چھوٹے سے فلاور بنا دوں گی اور کیک کو کور کر دوں گی اور اوپر لگ دوں گی ہیپی برڈے بلکل یہاں پر پن نوزل میں نے استعمال کیا ہے جو بلکل زیرو پوائنٹ ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے ہیپی برڈے لگ دیا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا زبردستہ کیک تیار ہو چکا ہے اور یقین کریں کسی بھی طریقے سے یہ مارکیٹ والے کیک سے کم نہیں ہے ماشاءاللہ سے میری فیملی اور بچوں کو یہ بہت ہی پسند آیا تھا اب میں آپ کو کیک کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سوفٹ بنا ہے آپ نے ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینز میں بھی شیئر کیا کریں ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت سوفٹ موائسٹ اور ذائقے میں ایک دم بہترین کیک تیار ہوا تھا تو آپ نے ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اپنا فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی آسانی سے یہ کٹ گیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنا موائسٹ اور یہاں پر دیکھیں سوفٹ ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں بھی یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت ٹل دن اللہ نگے بان